سوال ہے بنت سلیم صاحب کا قطر سے کیا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا اور تولیو وغیرہ سے صاف کرنا سنت ہے یا ہاتھ دونا تو ٹھیک ہے لیکن صاف کرنا منا ہے کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دوئے جائیں یہ آداب میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے برکت الطعام الوضو قبلہو والوضو ابادہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ عوضو سے مراد یہاں پر ہاتھ دونا ہے کھانے سے پہلی بھی ہاتھ دوئے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دوئے اس میں البتہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دوئے تو کسی تولیو وغیرہ سے اس کو نہ پہنچیں یوں ہی رہنے دیں اور کھانے کے بعد اگر وہ ہاتھ دوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی تولیو وغیرہ سے کپڑے سے ہاتھ پہنچنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہٰذا اس کا احتمام کیا جا سکتا ہے سنت پر عمل کی نیت سے ہاتھ کو چہرے پر ملنا ثابت ہے کھانے کے بعد دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے چہرے پر ہاتھ ملنا البتہ جسم کے دیگر اعظا پر جب پانی نہ ہو تو صحابہ کرام سے اس بارے میں ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے ہاتھوں کے تلووں پر بازوں پر ہاتھ ملے اور چکنائی دور کی تو وہ کے بہتر حصم یہی ہے کہ اگر پانی ہے تو پانی سے ہی ہاتھ دائے گا تو پانی چکنائی دور کی 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 تو پانی چکنائی دور کی